السلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں خیزر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے خواجہ آسف پہ نیب کیسز کی بوچھاڑ کیوں شروع ہوئی ہے خاتین و حضرات پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت تصور کی جا رہی ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کی ساکھ عوام میں انتائی بہتر رہی ہے اگر ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے کاموں کو دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے دورمنٹر سیکٹر میں بے اپنا انویسمنٹ کی ہے یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے لاتادار پراجیکٹ شروع کیے تھے جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بے انتائی بھی ملتی رہی ہے مگر حالیہ دنوں میں دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے اب حکمران جماعت پاکستان تاریخ انصاف نے بھی موقع کی حمیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کو آڑے اتھو لینا شروع کیا ہے اس حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون پر کرپشن کے سب سے زیادہ کیسیز کا واویلہ رہا ہے مگر اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو بار بار نون لیگ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی نون لیگ پر عمدن سے زائد اساسوں کے کیسیز سب سے زیادہ ہیں اس حوالے سے سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف میاں محمد شباز شریف مریم نواز اس کے بعد ساد رفیق اور اب خواجہ آصف پر عمدن سے زائد اساسوں کے کیسیز بنائے جا چکے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر بولتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول کو الیکشن اور بالخصوص جمہوری اداروں میں کم سے کم کرنا چاہتے ہیں جس کی پیداش میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف اس طریقے کے سیاسی کیسز بنواری ہے جبکہ ادھر پاکستان تاریخ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک تو بہروں نے ممالک سے بے انتاہ کرز لیا اور ملک کو کرزوں کی دلدل میں دکیل دیا جبکہ ان کرزوں کا استعمال کرتے ہوئے سب سے زیادہ کرپشن بھی مسلم لیگ نون نے کی ہے اگر دیکھا جائے تو پہلے سبریم کورٹ آف پاکستان پھر نیب اور متعدد دارے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بار بار یہ تصدیق کر چکے ہیں کہ انہوں نے گیرمنٹر سیکٹر کے پروجیکٹس میں کرپشن کی ہے اور ماضی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر بدنوانی کے کیسز بناتے رہے ہیں بہرحال آج ان کیسز کو سیاسی کہا جاتا ہے لیکن ایک دور میں ان کیسز کی شورش کی وجہ سے پوری کی پوری حکومتیں گرائی جاتی رہی ہیں دیکھا جائے تو آج خواجہ آصف کو جب گرفتار کیا گیا تو محترمہ مریم نواز نے ایک بار پھر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ رشتہ دنوں خواجہ آصف کو اسٹیبلشمنٹ بار بار مجبور کر رہی تھی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئٹ کر جائیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیں ورنہ ان کا انجام انتہائی بیانک ہوگا اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان میں بھی یہ تحدیق کی تھی کہ خواجہ آصف کو اسلام آباد سے نہر نے گرفتار کر لیا ہے اگر اس ساری صورتحال کا ادراک کیا جائے تو بہرحال مسلم لیگ نون کا یہ بیانیاں کے کیسز سیاسی ہیں ان پر بھی تحقیقات ہونی چاہی ہیں اگر تو اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو دباؤ ملانے کے لیے ایسے کیسز بنا رہی ہے تو یہ تو ملک کی سیاست کے لیے انتہائی بیانک ہوگا بس حورت دیگر اگر ان لوگوں پہ یہ کیسز بنتے ہیں اور ان کیسز میں یہ سیاسی لوگ انوال میں ہیں انہوں نے بدنوانی کی ہے انہوں نے کرپشن کی ہے تو پھر ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ملک اس وقت معاشی بدحالی کا شکارہ ملک سیاسی عدم استقام کا شکارہ ملک میں بیروزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی کرزاجات میں ملک کو مزید غربت کی دلدل میں دکیل دیا ہے خاتین و عزرات اس صورت میں یہ ذمہ داری پاکستان کے بندنوانی کے خلاف کاروائی کرنے والے عداروں کی بنتی ہے تو بہر کیف کمران جماعتوں کے سیاسی مفادات سے بالاتار ہو کر آئین اور قانون کی این روح کے مطابق سافر شفاف تحقیق کریں اور مجرمان کو برائے راست قانون کے قطور میں لہا جائے